پاکستان ڈوبا ہوا ہے دنیا اب تک حرکت میں نہیں آئی اقوام متحدہ کی سیکری جنرل انٹونیو گلتریس نے عالمی برادری کو جھنجور ڈالا جنرل اسمبلی کے ستتر وینجلانس سے خطاب میں کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا مونسون بارشوں سے ایک تہائی پاکستان ڈوب گیا ہے لگتا ہے دنیا انسانیت کے مستقبل کو درپیش اہم خطرات سے نمٹنا نہیں چاہتی ہے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تباہ انفرسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے بڑی بیشرفت پاکستان کی امداد کے لیے فرانس اسی سال عالمی کانفرنس کا انقاط کرے گا وزرعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر ایمانویل میکرون سے ملاقات میں اہم فیصلہ وزرعظم نے امید ظاہر کی کہ دنیا تعمیر نو کے کام میں پاکستان کی مدد کرے گی پاکستان کو اقوام متحدہ کی جانب سے اپیل کی گئی امداد سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہوگی امید ہے عالمی برادری مدد کے لیے آگے بڑھے گی امریکی وزارت خارجہ کے کانسلر ڈیریک شولے کی جی او نیو سے گفتگو کہا پاکستان میں سلاب کی تباہ کاری سے وہران طبیل مدد ہی ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر سولہ کروڑ ڈالر تک فلڈ ریلیف دینے کا اعلان ہوا تھا امریکہ نے اب تک ساڑھے پانچ کروڑ ڈالر کی امداد دی ہے تہاں پاکستان کو اس سے زیادہ امداد کی ضرورت ہوگی ورلڈ بینک پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان اور امداد کا تقمینا لگائے گا ہم یہ گندہ پانی پی پی کے بیمار ہو گئے ہیں ہمارے بچے بیمار بارش اور سیلابی ریلوں کے بعد بلوجستان کے کئی ازلامے معاملات زندگی بحال نہ ہو سکے ایک ماہ گزر گیا شہری علاقوں سے پانی کا نقاص نہ ہو سکا پینے کے پانی کی خلط بڑا مسئلہ بن گئی ڈیرہ مراجم والی میں شہری وارٹر سپلائی کے طالب سے آلودہ اور تحفن ادھا پانی پینے پر مجبور دو لاکھ کی آبادی والے شہر میں پیٹ، جلف، ملیریا اور ڈینگی کے امراض وبائی شکل اختیار کرنے لگے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں کچھ غریب نظر آ رہے ہیں شاید وہ جو انجن والی کشتی ہے وہ افورڈ نہیں کرتے حکومت کوئی بھی نہیں آئی ہے ادھر کون ہمارے بزد کرے گا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے ہم ادھر ڈوپے ہوئے کس کو دان دے سانگھڑ کے سلاب زدہ علاقوں میں اب بھی کئی کئی فٹ پانی سلاب متاثرین کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا پیٹوال کی بڑتی قیمتوں کی وجہ سے غریب مکین موٹر بوٹ سے بھی گئے سلاب سے متاثر چپو والی کشتی چلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے پر مجبور ہیں ٹین جیو نیوز کا سانگھڑ میں آنکھوں دیکھا احوال متاثرین نے اینکر حامد میر کو بتایا کہ متاثرہ دہاتوں میں ابھی تک حکومت یا کوئی امدادی تنظیم نہیں پہنچی سندھ میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کو پانی کے بعد بیماریوں نے گھیڑ لیا خیرپور میں ملیریا اور گیسٹرو کے باعث تین بچوں سمیت پانچ افراد انتقال کر گئے دادو میں صورتحال ابتر اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سات ہزار تک جا پہنچی صرف دادو کے مختلف بند پر پانچ لاکھ سے زائد متاثرین کھولے آسمان تلے خیموں، مچھردانیوں، صاف پانی اور راشن کے منتظر بھان سرید آباد، خیرپور، ناتن شاہ اور فرید آباد میں بائیس روز سے بجلی کی فراہمی موطل تحصیل ہیڈکوارٹرز جو ہی سے کانچھو کے سینکھوں دہات کا زمینی رابطہ منقطع ہوئے چالیس تین ہو گئے پیٹرول سستہ ہونے کی امید لگائے عوام قیمت مزید بڑھنے پر مایوس ایک لیٹر قیمت میں ایک روپے پینٹالیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو سنتیس روپے تینٹالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ کی جانب سے رات دو بجے کے قریب علامیہ جاری مٹی کے ایک لیٹر تیل کی قیمت آٹھ روپے تیس پیسے کم کر دی گئی مٹی کے تیل کی قیمت دو سو دو روپے دو پیسے فی لیٹر ہو گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ تھم نہ سکا انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر آج بھی چوراسی پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پینٹالیس روپے چالیس پیسے میں فروض ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاز اور دھنے کے پیش نظر اسلام آباد کے ڈی چاوک کو کاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے سوبوں سے پولیس رینجرز اور ایف سی کے تیس ہزار اہلکار مانگ لیے گئے اسلام آباد کے داخلی راستوں پر سینکڑوں کنٹینرز لگانے کے ساتھ ساتھ خندقے بھی کھو دی جائیں گی ذرائع کے مطابق اضافی آنسو گیس کی شیل اور آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز بھی مگوائے جائیں گے ایف سی کے تین ہزار اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے پنجاب اور خیبر پختونکوان نے بھی ابھی تک نفری دینے کا فیصلہ نہیں کیا ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات منمانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا روح کیا ہے کسی بھی ممکنہ لائن آرر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اسلام آباد میں دفعہ 144 ناپس ہے خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا میدان بدلا جرسی بدلی حریف بھی بدل گیا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی قسمت نہ بدل سکی انگلینڈ نے پاکستان کو سیریز کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں چھے وکٹوں سے شکست دے دی میڈل آرڈر نے اوپنرز کی محنت پر پانی پھیر دیا افتدائی بارہ آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 104 رنز کے شاندار آگاز کے بعد پاکستانی ٹیم آخری آٹھ آورز میں صرف 54 رنز بنا سکی انگلیش بیٹرز نے پاکستانی پیسرز کو آڑے ہاتھوں لیا 169 رنز کا حدف بہت آسانی چار گین قبلی حاصل کر لیا پاکستان کے خلاف ڈیبیو کرنے والے انگلیش پیسر لیوک ووڈ چھا گئے میچ میں نفی تولی گیند کی چار آورز میں چوبیس رنز دے کر تین شکار کیے پہلے ہی میچ میں پلیئر آف دی میچ خرار پائے لیکسپینر آدل رشید نے بھی دو اہم وکٹیں حاصل کی انگلیش بیٹرز ایلکس ہیلز اور ہیری بروک نے پاکستان میں پی ایس ایل کھیلنے کے تجربے کو خوب کیش کیا ہیلز نے نصف سنچری بنائی بروک نے پچیس گیندوں پر برک رفتار بیالیس رنز بنائے پور اعتماد بیٹنگ کرتے میچ کو فنش کیا سی سی پی او لہور کے تبازے پر وفاق کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا وفاق اور پنجاب کے جھگڑے میں مونہ صلاحی کا کھڑا وفاق نے لہور پولس چیف غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹایا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن رپورٹ کرنے کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب نے سی سی پی او کو چارٹ چھوڑنے سے روک دیا آئی جی پنجاب کے وزیراعلا کا حکم مانے سے انکار کے بعد سی سی پی او لہور نے میاں جعوید لطیف اور مریم اورنزیب کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا آرمی شیف کی تائمناتی پر بے چینی صرف عمران خان کو ہے نہ اس ادارے کو ہے جس کا چیف اپوائنٹ ہونا ہے نہ حکومت کو ہے اس ایک ایشو پر اگر اسلامباد آ کر بیٹھیں گے تو اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے آ جائیں کوئی بات نہیں تائمناتی وقت پر ہوگی وزیر دفاع خاجہ آنصف کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ آرمی شیف کی تائمناتی سے ہم بھی سیاسی امیدیں وابستہ کریں تو ہم بھی بے وقوفی کریں گے ہمیں یہ تائمناتی سیاسی حالات کی غیر یقینی کے تابع نہیں کرنی چاہیے ایف آئی اے نے سابق وزیر خزانہ اور رہنما پی ٹی آئی شاکر ترین کو آج طلب کر لیا شاکر ترین کی وزیر خزانہ خیبر پختونکوہ تیمور سلیم جھگڑا کو فون کال سے مطالق پوچھ کچھ کی جائے گی شاکر ترین نے تیمور جھگڑا کو کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو قط لکھ کر بجٹ کی زافی رقم واپس نہ کرنے کا کہہ دیں پی ٹی آئی کے 123 سرکانے اسمبلی کے استیفوں سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی چیف جاسٹس عمرت آب اندیال کی صبرہی میں دو رکنی بینٹ سماعت کرے گا پی ٹی آئی نے استیفوں کی مرحلہ وار منظوری کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا وزیر خزانہ خیبر پختونکوہ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ وفاق نے پن بجلی منافع سمیت دیگر ادائیگیاں روک دی ہیں زم شدہ ازلا کے لیے بھی وفاق فانڈ ادا نہیں کر رہا خیبر پختونکوہ مجموعی طور پر 275 ارب روپے مالی خسارے کا شکار ہے وفاقی حکومت کے خلاف عدالت جانے سمیت دیگر آپشنز استعمال کریں گے کراچی پشاور اسلامباد اور لاہور ڈینگی کے نشانے پر 24 دھنٹوں کے دوران ڈینگی کے سب سے زیادہ 126 کیسز پشاور میں ریپورٹ ہوئے مردان میں مزید 66 افراد متاثر اسلامباد میں 105 لاہور میں 100 اور آلپنڈی میں 86 افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا ہوئے پیٹلیٹی سٹورز پر شیخ خرونوش کی قیمتوں میں اضافہ مرش، حلدی، کالی مرش سمیت مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا 400 گرام مرش 40 روپے مہنگی کر دی گئی 100 گرام حلدی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ 100 گرام گرم مسالے کا پیک 20 روپے مہنگا ہو گیا کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2460 روپے میں فروقت ہو رہا ہے لیکن کل رات حکومت سندھ کی طرف سے نئے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی نئی قیمت 1300 روپے مقرر کر دی لاہور میں گزشتہ شب 20 کلو آٹے کی قیمت کے سرکاری ریٹ 1310 سے 1295 ہو گئے پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2200 روپے جبکہ کوئٹہ میں 2380 روپے تک ہے پنجاب میں سرکاری آٹے کے 20 کلو آٹے کی قیمت میں 315 روپے اضافہ کر دیا گیا مہکمہ خوراک پنجاب نے گندوم اور آٹے کی نئی قیمت مقرر کر دی آٹے کے 20 کلو آٹے کی قیمت 1295 اور 10 کلو آٹے کی ریٹیل قیمت 648 روپے مقرر گندوم کا فیمن ریٹ 2300 روپے مقرر قیمتوں کا اطلاق راولپنڈی اور اسلامباد میں بھی ہوگا مہکمہ خوراک سندھ نے اس صوبے میں آٹے کی ریٹیل قیمت 65 روپے فی کلو مقرر کر دی 10 کلو آٹے کی قیمت 650 روپے مقرر سندھ میں نئی قیمتوں کا اطلاق 26 ستمبر سے ہوگا افرام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے شہباز شریف کی عالمی رانواؤں سے اہم ملاقات ہیں وزرعظم کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے وفود کے ساتھ ملاقات نیوزیلینڈ کی ہم منصب جسند آرڈن آسٹریہ کے فیڈرل چانسلر اور سپین کے صدر سے بھی ملاقات کی وزرعظم آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے شائعے میں شرکت کریں گے آئیم ایف کی ایم ڈی اور ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات بھی ہوگی شہباز شریف جمعہ کو جنرل اسمبلی جلاس سے خطاب کریں گے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزرعظم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیر پر گفتگو بھی ان کی جنرل اسمبلی کی تقریر کا حصہ ہوگی نیویارک میں وزرع خارجہ بلاول بھٹو کی سبراہی میں نوجوان وزرع خارجہ کی کانفرنس کینیڈا چیک ریپبلک ہنگری خاطر اور دیگر ممالک کے نوجوان وزرع خارجہ کی شرکت بلاول بھٹو نے کہا کہ مل کر امن و ترقی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنا ہوگا وزرع خارجہ بلاول بھٹو سے امریکی انٹرنیشنل دیویلپمنٹ فائننس کارپریشن کے سی ای او کی بھی ملاقات توانائی زراعت نیچے چوپے میں سرمایہ کاری پر بھی گفتگو سراچی کے علاقے بلوچ پارا میں کامبنگ آپریشن کے دوران پولیس کا برطرف اہلکار گرفتار درجنوں جالی شناکتی کارڈز برامت پولیس کے مطابق برامت شناکتی کارڈز میں سے تینتیس مرد تئیس خواتین کے ہیں دو لیکٹ آپس ڈپٹی کمیشنر کی جالی مہریں جالی سیٹیفیکیٹس بنانے کا مواد بھی برامت دو چھکے چھ چوکے رزوان کے چھالیس گیندوں پر اور سٹ رنز تی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں دو ہزار رنز مکمل کر لیے محمد رزوان نے باون اننگز میں دو ہزار رنز مکمل کر کے بابر آسم کا ریکارڈ پرابر کر دیا موسیقی